ٹھیک آج کے دن 2019 5 آگسٹ کو موڈی سرکار نے کشمیریوں کو اپنی زمین کے اوپر جس زمین کے وہ مبارس ہیں اور مالک ہیں ان کو ریفرجی بنا دیا اور ان کو کیمپس کے اندر پھینک دیا انڈرگراؤنڈ ٹورچر سیلز بنائے اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو جیلوں کے اندر بند کیا خاص طور پر جو ہماری حریت کی قیادت ہے اس میں دو سے زائد بلند حریت کے رہنماؤں کو شہید کر دیا گیا سعید علی گلانی صاحب کو اشرف سہرائی صاحب کو زہر دے دیا گیا اور یاسین صاحب کو وہ پھانسی چاہانا چاہتے ہیں اور ان چار سالوں کے اندر جو قیامت کشمیری قوم پر ٹوٹی ہے اس کا اگزامپل کہیں ہسٹری میں نہیں ملتا حالانکہ جو یونائیٹ نیشنز کی ہیومن رائیٹس کمیشن ہے اس نے دو دفعہ رپورٹس بنائی ہیں پبلش کی ہیں جس کے اندر بتایا ہے جو گروس ہیومن رائیٹس پوریلیشنز کی جارہی ہیں جو وار کرائمز کیا جارہی ہیں جو جنو سائٹ کیا جارہی ہیں مگر ہندوستان کو کوئی روکنے کے لیے کوئی سامنے آتا ہی نہیں ہے کوئی ایکشن ہی نہیں لیا جاتا کہ اس کو پنش کیا جائے ان وار کرائمز کے خلاف جو انسانیت ہمینیٹی اور پوری کشمیری عبادی کی جو نسل کشی کر رہے ہیں اور پچاس لاکھ سے زائد وہاں پہ ہندوستانیوں کو دو مسائلز یہ گئے ہیں اور چار ہزار سے زائد ہندوستانی بزنسمن انڈیسٹرلس کو سرمایہ کاری کی اجازت دی گئی ہے اور بہت جلد ہی وہاں پہ ہندوستان کی ایک میچورٹی ہوگی آج بھی وقت ہے کہ دنیا جاگے اور روکے ہندوستان کی یہ دہشت کرتی اور کشمیریوں کا جو حق ہے جس کے لیے انہوں نے اتنی سٹرگل کی ہے جس پر اتنی ان کی لاکھوں قربانیاں ہیں لا زوال قربانیاں ہیں اور اوور ای ڈازن یون کی قرار دارے ہیں ان کو وہ حق کیوں نہیں دیا جاتا جینے کا حق آزادی کا حق جو ان کی شنافت جو چین رہا ہے ہندوستان